بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام قربانی کے احکام و مسائل میں آپ کو آپ کا مذبان محمد عبرار خان خوش آمدید کہتا ہے آج کے قربانی سے متعلق مسئلے میں ہم یہ بات جانیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے یعنی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے تو معزز ناظرین اکرام یہ بات جان لیجئے کہ وہ تمام اشخاص جن کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہو یا ساڑھے ساڑھے باون تولہ چاندی ہو ساڑھے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو یا ضروریات اصلیہ سے زائد اس کی رقم موجود ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم بنتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل آئیے جان لیتے ہیں قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے یعنی جس آقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم منہ کرنے کے بعد ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو یا تجارت کا سامان ہو یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو کہ جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان پانچوں چیزوں میں سے باز کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے قربانی واجب ہونے کے لیے نساب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے زلحجہ کی بارویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نساب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے ضرورت اصلیہ موزز ناظرین کسے کہتے ہیں اس سے زائد مال ہونا چاہیے وہ سماعت فرما لیجئے ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان اور عبرو سے متعلق ہو یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت تو عبرو جانے کا اندیشہ ہو مثلاً کھانا پینا پہننے کے لیے کپڑے رہنے کا مکان اہل سنت و حرفت کے لیے ان کے پیشے کے اوزار ضرورت اصلیہ میں داخل ہیں ضرورت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہو جو سابق بیان کیا گیا تو ہر ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے جزاکم اللہ خیر